بسم اللہ الرحمن الرحیم چے حاجت کے بؤو کنی دشمنی کے ویرہ چنات دشمن اندر قفا است چے حاجت کیا ضرورت ہے کہ بؤو کہ اس کے ساتھ کنی تو کرے دشمنی دشمنی کیا ضرورت ہے اس کے ساتھ تو دشمنی کرے تجھے اس کے ساتھ دشمنی کرنے کی کیا ضرورت ہے کیوں کہ ویرہ چنا دشمن اندر قفا است کیوں کہ یوں ہی اس کی گدی کے اندر دشمن ہے قفا کا معنی ہوتا ہے گدی گردن اندر قفا گدی کے اندر دشمن ہے کیا مطلب شیخ صادقہ رہے ہیں کہ جو آدمی حسد کرتا ہے تو حسد کرنے والا آدمی کبھی چین اور سکون میں نہیں رہتا ہے ہر وقت وہ جلتا رہتا ہے پریشان رہتا ہے بے قرار رہتا ہے تو ایسے حسد کرنے والے آدمی سے دشمنی کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کے اندر جو حسد کی آگ جل رہی ہے نا وہی خود اس کا ایک ایسا دشمن ہے جس کی وجہ سے وہ ہر وقت پریشان رہتا ہے تو ایسے آدمی سے دشمنی کرنے کی کیا ضرورت ہے حکمت ایک سمجھداری کی بات بتا رہے ہیں تلمیز بے ارادت آشق بے ذرست چند باتیں ذکر کر رہے ہیں بڑے دانائی کی سمجھداری کی فرماتے ہیں تلمیز تلمیز کا معنی ہوتا ہے بیٹا شاگرد اسٹوڈنٹ بے ارادت بے عقیدت ارادت کا معنی عقیدت احترام عاشق بے ذرست عاشق کا معنی عشق کرنے والا بے ذر کا معنی ہوتا ہے بغیر مال و دولت والا بے ذر بغیر مال و دولت والا ذر کا معنی ہوتا ہے سونا فرماتے ہیں تلمیز بے ارادت عاشق بے ذرست بے عقیدت شاگرد مال و پیسہ نہ رکھنے والے عاشق کی طرح ہے کہنے کا مطلب کہ زمانے میں اگر دیکھا جائے تو جو لوگ عشق تو سبھی کرتے ہیں لیکن عشق کرنے والے جو پیسے والے ہوتے ہیں وہ اپنے معاشق کو اپنے پیسے اور ذر اور اپنی دولت کے ذریعے سے حاصل کر لیتے ہیں لیکن ایک وہ عاشق چاہے وہ سچی محبت کرتا ہو لیکن زمانے کے حالات ایسے ہیں کہ اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ نامراد رہتا ہے اور اس کو اس کا محبوب نہیں مل پاتا ہے ایسا عام طور سے ہوتا ہے جیسے کہ غالب نے کہا تھا یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وسالے یار ہوتا اگر اور جیتے رہتے یوں ہی انتظار ہوتا تو کہتے ہیں کہ جو بے عقیدت اور جس کے اندر احترام نہ ہو عزت کرنا نہ ہو اپنے استاز کی تو ایسا شاگرد بلکل اس عاشق کی طرح ہے جس کے پاس پیسہ اور دولت نہ ہو وہ نامراد رہتا ہے فرماتے ہیں تلمیز بے ارادت عاشق بے ذرعست بے عقیدت اور احترام نہ کرنے والا شاگرد اس عاشق کی طرح ہے جس کے پاس ذر اور دولت نہ ہو وروندعے بے معرفت مرغے بے پر روندعہ کا معنی ہوتا بٹا بلکہ روندعہ مت پڑھئے اسے روندعہ پڑھئے وروندعے بے معرفت روندعہ کا معنی ہوتا ہے سالک چلنے والا راستہ تیہ کرنے والا مراد ہے اس سے وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں چلے لیکن وہ اس کو اللہ کی پہچان نہ ہو یعنی ہو جاہل لیکن اللہ کی راہ میں چلے عبادت گزار بنے ہے نا تو فرماتے ہیں کہ ایسا عابد جس کے پاس علم نہ ہو معرفتِ الہی نہ ہو ایسا آدمی بھی کبھی بھی گمراہ ہو جاتا ہے کبھی بھی گر جاتا ہے کہیں پر بھی یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ بغیر پر والا کوئی پرندہ ہو چڑیا ہو فرماتے ہیں دنیا داری سے دور رہنے والا زاہدِ بے علم اور بغیر علم کے زاہد اور پرہزگار خانعے بے در بغیر دروازے کا ایک گھر ہے ٹھیک ہے بغیر دروازے کا ایک گھر ہے فرماتے ہیں مراد از نزولِ قرآن تحصیلِ سیرتِ خوباست نزولِ قرآن قرآنِ پاک کے نازل ہونے سے مراد سیرتِ خوب اچھی سیرت کو حاصل کرنا ہے تحصیلِ سیرتِ خوباست اچھی سیرت کو حاصل کرنا ہے وعالم نہ ترتیلِ سورتِ مکتوب نہ کہ لکھو ہی سورتوں کو ٹھہر ٹھہر کے ہی پڑنا یعنی قرآنِ پاک کو نازل اللہ نے اس لیے کیا تاکہ تم اپنے طور طریقے اپنی سیرت کو اچھا بناو اس لیے صرف نازل نہیں کیا کہ صرف اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑتے رہو یہ بتا رہے ہیں فرماتے ہیں مراد از نزولِ قرآن تحصیلِ سیرتِ خوباست قرآنِ پاک کے نزول سے مقصود سیرتِ خوب اچھی سیرت کو حاصل کرنا ہے نہ ترتیلِ سورتِ مکتوب نہ کہ لکھی ہوئی سورت کو ٹھہر ٹھہر کے صرف پڑنا عامی متعبد پیادہ رفتاست کہتے ہیں کہ ایک عام عبادت گزار پیادہ رفتاست پیدل چلتا ہے وَعَالِمِ مُتَحَاوِن سَوَارْخُفْتَا اور ایک سُست عالم جو کوتا ہی برتنے والا وَمُتَحَاوِن کا مانا کوتا ہی برتنے والا کوتا ہی برتنے والا عالم سوتے ہوئے بھی سوار ہوتا ہے آسی کے دست بردارد بے از عابد کے درسردارد آسی کا مانا گنہگار کہ دست بردارد جو ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھائے یعنی دعا وغیرہ کے لیے بے بہتر ہے از عابد عابد سے کہ درسردارد جو کہ گرور اور گھمنڈ رکھے جو کہ اپنے گرور اور گھمنڈ میں رہے سردارد کا مانا جو سر رکھے یعنی جو گھمنڈ کرے شیخ سادی فرماتے ہیں کہ ایک گنہگار وہ آدمی دست بردارد جو دعاوں کے لیے ہاتھ اٹھائے بے یہ بہتر ہے از عابد کے درسردارد اس عابد سے جو کہ گھمنڈ میں رہے اس پر ایک شیر ذکر کر رہے ہیں فرماتے ہیں سرہنگ لطیف خو دلدار بہتر زفقی مردم آزار سرہنگ کا معنی ہوتا بیٹا سپاہیوں کا افسر سرہنگ کا معنی سپاہیوں کا افسر لطیف خو نرم عادت والا دلدار دل کو رکھنے والا دلجوئی کرنے والا بہتر بہتر زفقی فقی سے مردم آزار لوگوں کو ستانے والا سرہنگ لطیف خو دلدار دلجوئی کرنے والا نرم عادت والا سپاہیوں کا افسر بہتر بہتر ہے زفقی مردم آزار لوگوں کو ستانے والے فقی سے فقی کا مطلب عالم دین سے قول ایک بات ذکر کر رہے یکیرہ گفتند ایک آدمی سے لوگوں نے کہا عالم بے عمل بچے ماند آدم بے عمل کیسا ہوتا ہے کس کی طرح ہوتا ہے گفت اس نے جواب دیا بزمبور بے اصل اصل کا مانا ہوتا ہے شہد اور زمبور کا مانا ہوتا ہے مکھی یا بھیڑ بر بھی ہمارے یہاں پر بولتے بر جو کٹ لیتی لال پیلی ہوتی جن کا ڈنک ہوتا ہے اس کو بڑ بھی بولتے بڑ بھی بولتے بر بھی بولتے ہماری علاقے میں فرماتے ایک شخص سے لوگوں نے کہا بے عمل عالم کس کی طرح ہوتا بچے ماند کس کی طرح ہوتا گفت اس نے جواب دیا بزمبور بے عصل بغیر شہد کی بڑ کی طرح بر کی طرح اب اس پر ایک شیر ذکر کر رہے ہیں زمبور درشت بے مروت رگوئی بار چون اصل نمی دہی نیش مزن زمبور وہی بڑ درشت سخت بے مروت جو محبت اور مروت نہ رکھتی ہو راگوئی اسے کہہ دے تو کہہ دے بار چون اصل نمی دہی جب تو شہد نہیں دیتی ہے نیش مزن نیش کا معنی ڈنک مزن کا معنی تو مت مار فیلے نہیں ہے زمبور درشت بے مروت راگوئی سخت بے مروت بر سے کہہ دو بار چون اصل نمی دہی نیش مزن جب تو شہد نہیں دیتی ہے تو ڈنک بھی مت مار جب تو شہد نہیں دیتی ہے تو ڈنک بھی مت مار قول ایک اور بات ذکر کر رہے ہیں مرد بے مروت زن عصد و عابد باتمہ راہ زن فرماتے ہیں مرد بے مروت بے محبت جس کے اندر انسان مروت کا معنی انسانیت مرد بے مروت جس کے اندر انسانیت نہ ہو وہ مرد زن عصد عورت ہے جس مرد کے اندر انسانیت باتمہ راہ زن اور وہ عابد جس کے اندر لالچ بھرا ہوا ہو باتمہ لالچ والا اور وہ عابد جس کے اندر لالچ بھرا ہوا ہو یعنی لالچی عابد راہ زن کیا ہے رہزن ہے ڈاکو ہے راہ میں بھٹکانے والا ہے لوٹنے والا ہے اے بناموز اے بناموز جامہ کردہ سفید بہر پندار خلق ونامہ سیہ شیخ سعادی فرماتے ہیں اے وہ شخص بناموز جام بناموز ناموز کا معنی عزت عزت کے خاطر عزت کے لیے جامہ کردہ سفید کپڑے کو سفید کر لیا بہر پندار خلق پندار کا معنی سمجھنا گمان کرنا مخلوق کے گمان کرنے کے لیے ونامہ سیہ نامہ عمال سیہ اور کالے ہیں شیخ سعادی فرماتے ہیں اے وہ آدمی جس نے اپنے عزت بڑھ جائے تاکہ لوگ اس کو اچھا سمجھیں اس کی عزت کریں لوگ کی گمان کے لیے لوگ اچھا گمان کریں اس کے بارے میں اچھا خیال رکھیں اس لیے جس نے اپنے کپڑے سفید کر لیے ہیں سفید کپڑے پہن رہا ہے تاکہ لوگ اچھا کہیں اور اچھا گمان کریں اور اس کا نامہ عمال بہت سیاہ ہو تو اس کے لیے فرماتے ہیں اے بناموس جامع کردہ سفید اے وہ شخص جس نے عزت کے لیے اپنے کپڑے کو سفید کر لیا ہے بہر پندار خلق تاکہ مخلوق سمجھ لیں کہ وہ اچھا آدمی ہے وہ نامہ سیاہ اور نامہ عمال اس کے سیاہ اور کالے ہیں تو فرماتے ہیں دست کوتہ بائد از دنیا آج تین چے دراز وچے کوتہ فرماتے ہیں کہ دنیا سے ہاتھ چھوٹا ہونا چاہئے دست کوتہ کوتہ کھ مہنا چھوٹا کوتہ دست کوتہ ہاتھ چھوٹا ہونا چاہئے از دنیا دنیا سے یعنی ایک اچھا انسان وہ ہے جو دنیا داری میں زیادہ نہ پڑے دنیا کی طرف زیادہ ہاتھ نہ پھیلائے تو دنیا سے ہاتھ چھوٹا ہونا چاہئے آج تین چے دراز وچے کوتہ آج تین چے کیا بڑی دراز کا لمبی آج تین کیا لمبی اور کیا چھوٹی ہو تک کیا تھا پہلے زمانے میں لوگ جو دنیا دار ہوتے تھے وہ اپنی آج تین بڑی بڑی رکھتے تھے گرور اور گھمند اور تکبر کے لیے اور جو دنیا دار نہیں ہوتے تھے دین دار لوگ ہوتے تھے وہ اپنی آستین کو چھوٹا رکھتے تھے تاکہ انہیں وضو کرنے میں آسانی ہو تو فرماتے کہ آستین چاہے بڑی ہو یا چھوٹی ہو آستین سے فرق نہیں پڑتا ہاتھ دنیا داری سے چھوٹا ہونا چاہیے حکمت دو کسرہ حسرت از دل نرود و پائے تغابن از گل بڑنے آیت فرماتے کہ دو لوگ ایسے ہیں دو کس دو شخص را کی حسرت حسرت افسوس از دل دل سے نرود نہیں نکلتا نہیں جاتا دو لوگوں کے دل سے حسرت نہیں نکلتی دو کسرہ حسرت از دل نرود دو لوگوں کے دلوں سے حسرت نہیں نکلتی ہے و پائے تغابن از گل بر نیایت گل کا معنی یہاں پر مٹی اور تغابن کا معنی وہی افسوس اور افسوس کا پیر مٹی سے باہر نہیں آتا دو لوگوں کا کون دو لوگ ہیں فرماتے ہیں تاجر کشتی شکستہ تاجر کشتی شکستہ ایک تو وہ تاجر بیع پاری کشتی شکستہ جس کی کشتی ساز و سامان کی ساری کشتی اس کے ٹوٹ گئی ہو تو اس کو بڑا افسوس رہے گا کہ میرے سارا معلومتہ کہ کشتی ٹوٹ گئی اور سارا کا سارا برباد ہو گیا اس آدمی کی حسرت ختم نہیں ہوتی ہے اور دوسری کس کی حسرت ختم نہیں ہوتی ہے وہ وارث با قلندرہ نشستہ اور ایک اس وارث کی جو اپنے باپ دادا سے جس نے جادات پائی ہو لیکن وہ با قلندرہ نشستہ عوواش لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہو تو عوواش لوگ بےہودہ لوگ اور لا پرواہ لوگ لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو ان کے ساتھ میں رہ کر اس کا سارا مال برباد ہو گیا ہو تو ایسے آدمی کی بھی حسرت دل سے نہیں نکلتی ہے فرماتے ہیں شیخ سادی آج کے حالات کو بیان کر دیں اب انہوں نے اپنے زمانے میں لکھیں لیکن آج کے حالات ہم آج کے زمانے میں یہ سب واقع دیکھتے ہیں پیش درویشان درویشان فقیر محتاج پریشان کہنے کا مقصد دیکھو شیخ سادی کا یہ ہے کہ دیکھو آج حالات یہ ہیں کہ لوگوں کو پیسہ دولت مال چاہیے کتنا کتنا بڑا فقیر ہی کو نہ ہو اس کے بھی دل میں مال و دولت کی خواہش ہوتی ہے اگر تم اس پر مال و دولت خرچ کرتے رہو تو وہ دوست بنے رہنگے سب کچھ بنے رہنگے اور اگر مال و دولت خرچ نہ کرو ان پر تو وہی تمہارے خون کو بہانہ جائز سمجھیں گے مباہ سمجھیں گے ٹھیک ہے فرماتے ہیں پیش درویشان ببد خونت مباہ درویشوں کے سامنے تیرا خون مباہ ہو جاتا ہے گر نہ باشت درمیان مالت سبیل اگر نہ ہو ان لوگوں کے بیچ تیرا مال اللہ کی رہ میں خرچ یعنی اللہ کی رہ میں تیرا مال خرچ نہ ہو ان کے درمیان تو جب پیسہ تو ان پر خرچ نہیں کرے گا تو تیرا خون ہی کو مباہ سمجھ دیں گے ان کے پاس تیرا خون ہی مباہ ہوگا خون بہانہ وہ جائز سمجھ دیں گے آج کے زمانے میں ایسا ہی ہوتا ہے جس کو دیتے رہو کھلاتے رہو تو لوگ صحیح کہتے ہیں اور جب ہاتھ روک لو تو پھر وہ ترہ ترہ کی برانیاں شروع کر دیتے ہیں ورنہ تو نوبت مارنے پیٹنے پر تک آ جاتی ہے یا مرو با یار ازرق پیرہن ازرق پیرہن نیلا کرتا نیلا کپڑا با یار یار کے ساتھ مرو فیلے نہیں ہے یہ تو مت چل مت جا یا مرو با یار ازرق پیرہن یا تو نیلے کرتے والے کے کرتے والے یار کے ساتھ تو جا ہی مت یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے زمانے کے حالات یہ ہیں کہ یا تو دوستی ہی مت رک کسی کے ساتھ اور اگر دوستی رکھ رہا ہے تو وہ دوست تب ہی تک دوست ہیں جب تک کہ ان پر تم خرچ کرتے رہو اس لئے شیخ صادی فرماتے کہ یا تو دوست کے ساتھ جائے ہی مت نکل ہی مت انس کے ساتھ اور اگر نکلے تو یہ تہیہ کر لے کہ تو اپنے گھر بار کو بھی اور ساز و سامان کو بھی اس کے اوپر برباد کر دے گا برباد کرنے کے لئے تہیہ کر لے یا مروع با یار ازرق پہ رہن یا تو نیل کرتے والے اپنے یار کے ساتھ جائے ہی مت یا بکش برخانو ما انگوشت نیل انگوشت نیل کشیدن کا معنی ہوتا ہے بیٹا برباد کر دینا یا بکش انگوشت نیل یا تو تُو برباد کر دے ہے نا یا تُو بربادی کا تہیہ کر لے کس پر برخانو ما یہ خان یہ خانہ کا مخفف ہے اور ما یہ سامان کا مخفف ہے یا یا تو تُو نیلے کپڑے والے یار کے ساتھ جائے ہی مت اور اگر جائے تو تُو اپنے گھر اور سازو سامان کو برباد کرنے کا تہیہ کر لے یا مکن با پیل با دوستی یا بنا کن خانہ در خردے پیل خردے پیل ہاتھی کی قد کے برابر ہاتھی کے قد کے برابر خانہ کا مہنہ گھر بنا کا مہنہ عمارت یا بنا کن یا عمارت بنا لے یا مکن با پیل با پیل با پیل بانان کا مطلب ہوتا ہے بیٹا ہاتھی چلانے والے ہاتھی ہاتھی والے لوگ دوستی دوستی یا مکن با پیل بانان دوستی یا تو ہاتھی والوں کے ساتھ دوستی ہی مت کر اور اگر دوستی کر لی تو تو فرماتے ہیں یا بنا کن خانہ در خردے پیل یا ہاتھی کے برابر کوئی گھر تعمیر کر لے تاکہ وہ ہاتھی لے کر آئے تو وہ تیرے گھر پر تو آسکے ہاتھی لے کر مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یا تو تو ہاتھی والوں سے دوستی ہی مت کر یہی بہتر ہے اور اگر دوستی کر رہا ہے تو تجھے اسے اتنی جگہ تو دینا ہی پڑے گی تاکہ وہ اپنی ہاتھی تمہارے پاس تمہارے گھر پر آئے تو بان سکے اگر ایسی جگہ بھی نہیں دیت پاؤ گے اسے تو پھر وہ تمہارا مخالف ہو جائے گا حکمت خلعت سلطان اگرچہ عزیزست جامع خلقان خدر عزام بعزت تر فرماتے ہیں خلعت کا معنی کپڑا جوڑا خلعت سلطان بادشاہ کا جوڑا اگرچہ عزیزست اگرچہ پیارا ہے جامع خلقان خلقان خد ازام بعزت تر جبکہ اپنا پرانا کپڑا خلقان کا معنی پرانا جامع خلقان پرانے کپڑے خود اپنے ازام اس سے بعزت تر زیادہ عزیز ہیں بادشاہ کا جوڑا اگرچہ عزیز ہے پیارا ہے لیکن اپنے پرانے کپڑے اس سے بھی زیادہ عزیز ہیں وہ خان بزرگان اگرچہ لذیز خان کا معنی دستر خان بزرگان بڑے لوگ پیسے والے لوگ یہاں پر پیسے والے لوگ مراد ہیں اگرچہ لذیز اگرچہ لذیز ہے لذت والا ہے فرماتے ہیں وہ خان بزرگان اگرچہ لذیز بزرگوں کا دستر خان اگرچہ لذت والا ہے لیکن فرماتے ہیں خوردہ امبان خیش ازاں ب لذتر خوردہ کا معنی ہوتا ہے بیٹا ٹکڑا پس خوردہ بولتے ہیں کھانے کے بعد جو ٹکڑے بچ جاتے ہیں اسے پس خوردہ بولتے ہیں امبان امبان کا معنی ہوتا بیٹا جھولی خیش اپنی امبان خیش اپنی جھولی ازاں اس سے لذتر زیادہ لذت والا فرماتے ہیں اگرچہ لذیذ خردہ امبانِ خیش فرماتے ہیں کہ خانِ بزرگاں اگرچہ لذیذ بزرگوں کا دسترخان اگرچہ لذیذ ہے لیکن فرماتے ہیں خردہ امبانِ خیش عظامِ لذت تر اور لیکن اپنی جھولی کا ٹکڑا اپنی جھولی کا ٹکڑا اس سے بھی زیادہ لذت والا ہوتا ہے کیونکہ اس میں عزت زیادہ ہے دوسرا کب جھڑکتے کب برا بھلا کہتے کچھ پتہ نہیں عزت کی روزتی یا ٹکڑے ہی بہتر ہیں اس لذیذ کھانوں سے جس میں بے عزتی ہو فرماتے ہیں بیت شیر سرکہ از دست رنج کیش و ترہ بہتر از نانے دے خدائے و برہ سرکہ کا معنی ہے سرکہ جو سرکہ ہوتا ہے از دست رنج تکلیف کے ہاتھ سے تکلیف کے ہاتھ سے مراد ان کی ہے انہوں نے اس سے مراد یہ لیا ہے مزدوری دست رنج خیش اپنے تکلیف زدہ ہاتھ سے و ترہ ترہ کا معنی ہوتا ہے ساگ اور سبزی کہہ رہے ہیں کہ سرکہ از دست رنج خیش و ترہ اپنے مزدوری کے ہاتھ سے کمائے ہوا سرکہ اور ساگ بہتر بہتر ہے از نان دے خدائے و برہ نان کا معنی ہے روٹی دے خدائے کا معنی ہوتا ہے گاؤں کا مخیہ کیا ہوتا ہے دے خدائے کا معنی ہے گاؤں کا مخیہ و برہ برہ کا معنی ہوتا ہے بیٹا بکرہ فرماتے اپنے ہاتھ سے پریشانی اور مزدوری کے ساتھ کمائے ہوئے سرکہ اور ساگ بہتر ہے اس روٹی سے جو روٹی کس کی ہو دے خدائے مخیہ کی و برہ اور اس بکرے سے فرماتے کہ اپنے ہاتھ سے کمائے ہوئے سرکہ اور ساگ بہتر ہیں مخیہ کے روٹی اور کورمہ یعنی بکرے سے حکمت خلاف راہ سوابست و اکس رائع الالباب فرماتے ہیں کہ ایک بات جو ہے وہ درست راستے کے خلاف ہے خلاف راہ سواب درست راستہ خلاف کا معنی خلاف خلاف راہ سواب درست راستے کے خلاف ہے و اکس رائع الالباب اور الالباب کا معنی ہوتا بیٹا اقلمندلو علو کا معنی والے الباب یہ لبن کی جمع ہے لب کا معنی عقل علو الالباب کا معنی ہوا عقل والے وَعَقْسِ عَقْسِ عَقْسِ کا معنی الٹا وَعَقْسِ رَائِ عَلُو الْالباب اور عقل مندوں کی رائے اور نظریہ کے خلاف ہے کیا ہے خلاف وہ آگے ذکر کر رہے ہیں دارو بگمہ خردن دارو ایک قسم کی دوہ ہوتی تھی پہلے اب آج کے زمانے میں ہمارے یہاں تو دارو شراب کو بولتے ہیں لوگ فارسی زبان میں دارو ایک قسم کی دوہ ہوتی تھی جس کو لوگ کھاتے تھے سہتیابی کے لیے فرماتے ہیں درست راستے کے خلاف ہے اور عقل مندوں کے نظریہ کے الٹا ہے کیا دارو بگمہ خردن سہتیابی کے گمان میں دوہ کھا لینا وَرَّاہ نَدِیدَ بے کاروان رفتن اور بغیر کافلے کے راستہ نہ دیکھا ہوا آدمی کا راستہ چلنا وَرَّاہ نَدِیدَ جس نے راستہ نہ دیکھا ہو اس کا چلنا بے کاروان بے کاروان بغیر کاروان بغیر کافلے کے رفتن جانا صرف سہت کے گمان سے دارو کھا لینا اور بغیر دیکھے ہوئے بغیر کافلے کے راستے پر چلنا یہ عقل کے خلاف ہے امامِ مرشد امامِ مرشد محمد غزالی رحمت اللہ علیہ راب پرسیدن امام مرشد محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ سے لوگوں نے پوچھا کیا پوچھا کہ چے گونہ رسیدی بدی منزلت در علوم آپ علوم میں اس قدروں منزلت اور اس درجے کو کیسے پہنچے چے گونہ کیسے رسیدی آپ پہنچے بدی منزلت اس رتبے کو در علوم علوم میں آپ علوم کے علوم میں اس قدروں منزلت اور اس درجے کو کیسے پہنچے ان سے پوچھا گفت تو آپ نے جواب دیا بیدان کے ہرچے ندانستم از پرسیدن آننگ ندانستم فرمایا کہ میں اس طریقے سے پہنچا کہ جو کچھ میں نہیں جانتا تھا بیدان کے تم جان لو ہرچے ندانستم جو کچھ میں نہیں جانتا از پرسیدن آن تو اس کے پوچھنے سے ننگ ندانستم میں نے کبھی آر نہیں کی ننگ کا معنی آر کبھی شرم نہیں کی تو میں نے جو کچھ نہیں جانتا تھا اس کے پوچھنے سے میں نے کبھی شرم نہیں کی اس لئے میں علم و فن کے اس قدروں منزلت کو پہنچ گیا قطعہ ایک ٹکڑا سکر کر رہے ہیں امیدِ آفیت آنگِ بود موافقِ عقل کے نفز را بطبیعت شناس بن نمائی امیدِ آفیت صحت و سلامتی کی امید آنگِ اس وقت آنگِ حکمانا اس وقت بود ہوتی ہے موافقِ عقل عقل کے موافق کہتے ہیں کہ صحت و سلامتی کی امید اس وقت عقل کے موافق ہوتی ہے کہ نفز را بطبیعت شناس بن نمائی کہ نفز کو طبیعت شناس طبیعت شناس کا معنی طبیعت کو سمجھنے والا چاننے والا یعنی ماہر ڈاکٹر کہ نفز را بطبیعت شناس بن نمائی جبکہ تم نفز ایک ماہر طبیعت شناس کو دکھاؤ یعنی اگر کسی ماہر طبیعت شناس ماہر ڈاکٹر کو اگر تم نے نفز دکھائیے تب صحت و سلامتی کی امید عقل کے موافق ہے اور اگر تم نے ایسی کسی ماہر ڈاکٹر کو دکھائے بغیر ہی تم نے خود سے ہی صحت و سلامتی کی امید رکھ لی الٹے سیدھے کو دکھا گئے تو یہ امید بیکار ہے اسی لئے فرماتے ہیں کہ ہمیشہ نفز دکھانا چاہیے تاکہ امید ہو سکے کہ ہاں صحیح صحیح ہو جائے اب بغیر دکھائے ڈاکٹر کو بتائے بغیر آدمی خود سے ہی عمل کرنے لگے خود سے ہی دوائیں کھانے لگے تو یہ صحت مندی کی دلیل نہیں ہے اور یہ عقل مندی عقل کے خلاف ہے عقل کے موافق نہیں ہے کہ بغیر پوچھے گچھے جو چاہو کھا لو ملنے